مہینے کی عظمت اور پاکیزگی کا کیا کہنا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ملفوظات عالیہ میں اس مبارک مہینے کی بردتوں کے حوالے سے بہت کچھ ارشاد فرمائے بڑی مشہور حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابو فریرہ ہیں لکھنے والے میں امام ابو عبداللہ محمد بین اسمائی بین ابراہیم بن مغیرہ الشعبی الجافی الشعبی السونی حقمت اللہ تعالیٰ علیہ کتاب کا نام الجامع السحیم المسند المختصر من قبول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ایامی بل ایامی یہ میں نے امام بخاری کی صحیح کا نام آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے حدیث کے الفاظ ان امی بریلتا رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب الرحمن وفی روایت فتحت ابواب السماع وفی روایت فتحت ابواب الجنہ وفی روایت سبان اللہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے ہی رمضان الببارک کے مہینے کا چاند جو جو ہوتا ہے آسمان کے دروازے کھل لیے جائے سبان اللہ دوسری روایت نے فرمایا رب کی رحمت کے سارے دروازے کھل لیے جائے سبان اللہ تیسری روایت نے فرمایا رب کی جنتوں کے سارے دروازے با کر دیئے جائے سبان اللہ اور دوسر کے سارے دروازے بند کر دیئے جائے سبان اللہ اور شیطان کو زہینوں مجھے کر دیئے جائے سال کے بکیہ گیارہ مہینوں میں کسی ایک گھڑی کے اندر بھی ایسا مندر حلیس کے حوالے سے نہیں ہوئی اور پھر اس کے اندر جو بندہ اللہ رب و لیتر کی عبادت منفقت گزارتا ہے اس کے لیے کیا خوشکہ ہوئی ہے اس حدیث کے رابی بھی حضرت گوہرہ آئے ہیں سبحان اللہ اور نقل کرنے والوں میں امام عبدالد حسین اساکر اللہ عمین المومنین فی الحدیث سبحان اللہ امام مسلم بن حجاج سبحان اللہ بن مسلم سبحان اللہ خوشیدی سبحان اللہ نیشہ پوری سبحان اللہ شافیدی سبحان اللہ سلمی سبحان اللہ یہ امام مسلم بھی امام شافیدی کا مقلد ہے اور امام بخاری بھی امام شافیدی کا مقلد ہے سبحان اللہ علماء پہل حدیث کا ایک مولوی گدرہ ہے کہ گفتگو کسی کے اختلاف سے نہیں نا آپ کو گبرانے کی ضرورت ہے ورنہ میں اختلاف دالنے والا ملا بندہ اجیس خالص زدن اسلامی مفتگو کرنے کا آدم اور جو بھی مفتگو ہوگی ابدال سے لے کر آخر تک یا قرآن سے ہوگی یہ فرمان مصفحہ میں یذکر رہا تھا یہ علماء اہل حریز کا ایک مولوی ہے اس کا نام ہے امام الوہای نواب صدیق اس نے کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے اب جد بنو اس کے سفان مر تین سو اٹھانے میں پر لکھتا ہے کہ یہ بات شہرت سے ثابت کہ امام بخاری امام شافی کے مقلد اور امام شافی امام محمد کے شہر تھے اور امام محمد ہمارے امام آدھ حیمتہ کے شہر تھے سوال اللہ سوال اللہ یہ امام بخاری رحمت اللہ 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 جو نے نقل فرمائی آپ نے سما تھی بنیادی اور میں ایک دو بات سن کرنا جاتا ہوں اپنی تکویر کے ساتھ ساتھ اور ایک حدیث کے الفاظ ہے جس کو چاریس حدیث زبانی یاد ہو جائیں اگر اس پہ عمل کرے میرا رب اس کو بغیر جسام و کتاب کے جنت میں نقل کرے اور یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی اپنی زندگی چھے لاکھ حدیث یاد کرنا کوئی معمولی درجے کی حدیث یاد کرنے کے بعد بھی امام بخاری کا زندگی کا طریقہ ہی پہلے تو یہ بات سمات کی امام بخاری کا نام محمد آپ کی ماں کہتی ہے میں اپنے بیٹے کا نام اپنے آقا کی محبت میں محمد رہی اور محمد نام کی فضیلت حدیثوں میں بے شمار ہے ایک جلدس کی پہلی یہ صفحہ نمبر اس کا 189 راویوں کی دادات پانچ ابو حیرہ ایک انس بن مال ایک دو زید مرکم دین ابو سید خدری چاہ اور امم المومنی حضرت یعشہ صدیق صدیق عبوب عبوب رب العالمی سچے بات کی سچی بیٹ پاکیدہ نبی کی پاکیدہ دینی سارے مومنوں کی ماں وہ عائشہ جس کو عرش آلہ سے براہ راست رب کا سلام ہاں صحابہ کی مربیات سے یہ حدیث حدیث کی الفاظ من کان لہو مولود فسما محمد فقل پل فطبر رکن بے اسمی جن کی توجہ نہیں وہ بھی توجہ کریں سمال اللہ آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے میں آپ کے آنکھا کلام عرض کر رہا ہوں اور جب نبی کی حدیث پڑی جائے تو اس سے بڑا لام کے کلام کے بعد کلام نہیں گزمائی کیونکہ ہاروی زی کی دوبان تو اس کی مردی سے بولتی جیسے چاہے بولے چاہے بولے کلام مردی سے نہیں ان کے رب کی مردی سے بولتی جن کا کلام تب ہوتا جب نہ چاہے تو اپنے ہوتوں کو چون بشتب دیتے ہوں جب نہ چاہے ان کی عظمت کا اندازہ پھر کون لگا ہے جو کلام ابھی آپ سننے لگیں یہ بھی رب کی رضا سے ہے اپنی خواہش نفس سے یہ ہوتے کو جمت بھی نہیں دیتے ہے تو بندہ کائنات نے ایسا رب کہتے یہ بولتا ہی تب ہے جب ہم چاہتے ہماری مندی ہو تو بولتا ہے ہم وحی کرتے ہیں تو بولتا ہے اور بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ وحی دو قسموں پر مشتمل ایک وحی چلی ہوتی ایک وحی خف بنیادی طور پر گفتبو آپ کو مشکل لگے گی لیکن در ساتھ چلنا مزہ بڑھا آئے گا کیونکہ مجھے پتا چلنا ہے کہ اس مسجد کا مزاج بڑھا نرانہ ہے بڑھے لکھے تشریف فرما ہوتے ہیں بڑھے ہستی ہیں جتے مزاج یہ کہتے ہی اہل سنت کہ اختلافی باتیں زیادہ ہوگا اختلافی باتیں نہیں ہوتی محرد کیا یا رکھ قرآن ہوگا یا حدیث مصطفی 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 نے فرما دی اثر تسلیم خم ہے تو جو بندہ نہ مانے جو بندہ نہ مانے جھوٹے درانے گا تارے جھوٹی باتیں کرتا رہے میں بڑا عاشق ہوں سنیوں کہ ہاں یہ بات نہیں جو کہتا میں سنی ہوں تو نبی کا فرمان نہیں بھائی نظریہ جو بھائی فرمای جس بندے اگر وہ اپنے بیٹے کا نام میرے نام پہ رکھ بھائی سنی سنی بھائی سنی محمدن خوبنلی اتمر رکن بیس بی سبحان لکھیں قوم کو عادت بڑھ دیئی ہے شیروں میں سبحان لکھیں ہم کہہ لیں شیر کو ہمارا توارا کلام ہے ٹوٹے پوٹے لوگ کہہ دیتے ہیں کبھی اگر مضلوب نہیں کہتے ہیں ان سے بڑے بھی کہتے ہیں کبھی غلب نہیں کہہ جاتے ہیں شیروں میں لیکن آمینہ کلال اس سے بڑھ کے کوئی کلام ہی سبحان لکھیں خدا کے کلام کے بعد اس ہی کلام کا بنا اللہ یک ہے اس کا کوئی شریف میں نہ ذات میں نہ صفات میں نہ اسماء میں نہ افعال میں نہ امکان میں وہ باجب الوجود ہے سمجھتے ہیں باجب الوجود کا کیا مطلب ہوتا ہے کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ وہ باجب الوجود ہے وہ ہائی ہے عدلی ہے قیوم ہے ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا سبحان اللہ کائنات کے ذرے ذرے کی تحلیق اس نے کی ہے کائنات کی ہر شے اپنے ہونے میں اپنے وجود میں اپنے بقا میں اپنے سانس کی دوری قائم رکھنے میں ہر لمحہ ہر گڑی اس کی موتاج اس کی موتاج کائنات کی ہر شے سبحان اللہ اپنے ہونے میں اپنی بقا میں اپنے سانس کی دوری قائم رکھنے میں اپنے وجود کا سنسلہ پر قرار رکھنے میں اپنے رب کی موتاج اور رب کائنات کی ہر شے سے بے رہا پوری کائنات کی تخلیق اسی نے فرمائی اگر عالمِ عمر سے ہے تو کن کہتا اگر عالمِ خلق سے ہے تو اپنے اپنے طریقے سے سبحان اللہ اور عالمِ خلق میں کن استعمال نہیں ہوتا کیا کوئی سمجھے کہ عالمِ خلق میں بھی اسی طرح ہوتا ہے اگر عالمِ خلق میں بھی کن ہوتا تو چھ دن ضمیر و آسمان بنانے میں نہ لگتا اور اللہ تبارک و تعالی مکانوں سے پا جو بندہ کہے نا اللہ اوپر رہتا ہے وہ کافر ہے میں آپ کو بتا لوں صحیح بات یہ اللہ مقام سے پاک ہے اللہ جہت سے پاک ہے اللہ رخ سے پاک ہے اللہ دبارک و دعالی جسم سے پاک ہے اللہ بدن سے پاک ہے اللہ آزا سے پاک ہے اس اُنت کا نظریہ ہے زمین و آسمان کی کوئی شہر آپ کو گیر نہیں سکتی حب دل جلال اس زمین کے بننے سے بھی پہلے تھا اس آسمان کے قائم ہونے سے بھی پہلے تھا اور اس زمین و آسمان کے ختم ہو جانے کے بعد بھی رب میں جنگرام بھی ترہی ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حافظ اللہ حافظ اور ہمارا نظریہ اہل سنت کا ہی ہے جو بندہ کائنات میں رب کے سوا کسی اور کا حصہ جانے رب کی تخلیق میں یہ سمجھے کہ یہ زمین کا کونہ آدم نے بنایا وہ مشرد ہے اہل سنت کا نظریہ سن رہے ہوں سوالاللہ شوالاللہ میں اپنے خیلے کی بداہت کر دوں کہ آپ کا دل خوش ہو جائے سوالاللہ جو خطیب اپنے سامرین کے چیئرے نہ پڑھ سکتا ہو اس کو خطابت کا کوئی حق بھی نہیں سمجھے سوالاللہ شمال بڑا فکرہ ہے انگلیس کا کہہ دے فیس is the index of mind سوالاللہ خیلے سے پتا چل جاتا ہے بندے کیا کر رہے ہیں سوالاللہ داد لینے والا ملہ نہیں جو آپ کے سامنے بیٹھے سوالاللہ یہ سمجھے کہ آپ نے شوالہ بیان نہیں کرنا چاہتے قسم خدا رب زجلال نے چیزوں سے پاک کر دیا سوالاللہ ماشاءاللہ بندوں کے صدقے سے میں چاہتا ہوں آپ بھی پاک ہوگی ریاکاری نہیں نہ کوئی ریاکاری کرے ریاکاری سے تو کوئی اپنی جان بھی پیس کرتے رب قبول نہیں کرتے جان سے بڑی کوئی جیس نہیں اگر کوئی ریاکاری سے اپنی شہید ہو جائے رب قیامت کے دن ورمائے گا اس کو بھینگو دو اپنی شہید ریاکار بندہ شہید سے بڑھ کے کوئی اور کوئی مرتبہ ہو سکتا ہے جان جس نے دیدی رب کے راستے رب کہتے دو دفت میں ڈالو کہتے کیوں رب کہتے تم میرے لیے مرا ہی نہیں بندوں کو دکھانے کے لیے مر گیا ہے اگر ہم آپ کو آپ سے داد وصول کرنے کے لیے یہ چاہیں گے آپ کہیں گے بڑا مولوی حضرت نے تحریف فرما رہے ہیں کہ میں شرم سے گڑا جا رہا ہے یہ نہیں جائے حضرت نے مروایا ان کی دعا میں سمجھتا ہوں ماشاء اللہ تو ہم تو دین کے تعلقی لنچھ ہوتے ہیں اس دین کے اندر اتنے بڑے بڑے آئے بندہ علم کا کوئی کنار ہے سمانے کا علم ان کے سامنے چھپ جاتا ہے بندے ان کے سامنے آتے سے پانی پانی ہو جاتا ہے اب ان کو مرتبہ اتنی طاقت دے رہی ہے وہی بندے رنگ کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں جو رنگ کے لیے ایک ایک قدم سمانے اللہ آپ بھی زندگی میں کوشش کریں روزہ اللہ کی ایک روزہ رکھ لیے نا کسی کو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایتیں برماتے ہیں انہ کی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ من سامن یومن فی صدیل اللہ زہدہ اللہ پجہہ بن المار سبعین حریفہ سبعین حریفہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر کوئی بندہ ایک روزہ رکھ لیے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو دولت کی آگ سے ستر ہزار برس کی راستے دور کرتے ہیں لائے تکبیر لائے تکبیر لائے تکبیر لائے تکبیر لائے تکبیر نہیں شروع کرتے ہیں اسی طرح کی حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابو امامہ بالی ان علی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالقار رسول اللہ صل اللہ علی وسلم من سامن یومن فی صلیل اللہ جعل اللہ بینہ و بین النار خند کمان بین السماعی والعرض اللہ تھوڑی بندہ ایک روضہ اللہ کے راستے میں رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کا بدلہ کیا دیتا ہے اللہ علیہ وسلم اس بندے کے اور پردک کے درمیان اتنی بڑی خندک کھولی جاتی ہے جتنی زمین و آسمان کے فاصلے کے درمیان ایک روضہ کا بدلہ اگر وہ یہ دیتا ہے تو پوری دنگی کے روضوں کا بدلہ ہو جاتی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عام ریاقاری سے پاک ہو جائے اور وہ آج دن ہے اس کے لیے بھی شروع سے ہی ارض کروں اس کے بارے میں سنن ابن مالیہ ایک کتاب ہے سہازتہ میں امام ابو عبداللہ محمد بن یزید بن ماجا توجہ رکھ بھول اللہ امام ابو عبداللہ محمد بن یزید بن ماجا اس کے لکھنے والے اس کی شرعہ میں امام سیوتی مصباح حضو جا جا اس شرعہ کا نام ہے مصباح حضو جا جا اس میں لکھتے ہیں کہ جو بندہ شب قدر کی رات کو تین مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہلی مرتبہ پڑھے رب اس کی زندگی کے سارے گناہ پڑھے دوسری مرتبہ پڑھے رب اس کو دو دکھ سے ازادی کا پروانہ دیتا ہے تیسری مرتبہ پڑھے رب اس کے لئے جنت کے سارے دروازے تھوڑھ دیتا ہے جس راوی نے صدیس کو بیان کیا ہے اور کا نام ابو عساق ہے ان کا شگرد بوشتہ ہے یہ اس کے لئے ہے جو بندہ ریاعتاری سے پاک ہو کے پڑھے دل سے سچا ہو کے پڑھے اس کے استاد جس نے یہ حدیث بیان کی دی وہ بولے کہتے ہیں خدا کی قسم یہ گرمہ شب قدر کے اندر سوائے سچے دل والے کے گلپانی دیتا ہے یہ جو رات ہے شب قدر کی رات یہ کافر اور منافق کے پیچ کے اوپر اس طرح بھاری ہوتی ہے جیسے اس کی پیچ پر پہاڑ گر پڑا جو آپ لوگ آئے ہیں ہم سمجھتے رب نے آپ کو اس رات کے توصل سے ریاعتاری سے پاک کر دی اگر کوئی شائبہ باقی ہے تو دعا کرو پاک ہو جائے اس کے لئے پر سلوٹ نہ رہے کسی اس کے لئے پر سلوٹ ہونا پتہ نہیں کوئی نیا جانور آگیا ہے مطل سے مجھے سمجھتے ہو شاید کہ نیا موضوع یہ کیا کر دے گا بعد ہمارے ساتھی بھی ہمیں پتہ نہیں کیا بیان کر دے گی کچھ نہیں بیان کرے گی اسلام ہی بیان موضوع ہے وہی آپ کی حلمات مشاء اللہ مدیدانِ قرآنی قدر میں یہ اذ کر رہا تھا مفتقو میری جاڑی ہونے لگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کو میرے راہ اولاد تاکھے اس کو چاہیے کہ اپنے ایک بیٹے کا نام فرمانِ مصطفیٰ آتھ کر رہا اس کو چاہیے کہ اپنے ایک بیٹے کا نام میرے نام پہ محمد رکھیں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کا نام میرے نام کی برکت کی وجہ سے میری ذات سے محمد کی وجہ سے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھ لیا اس کا سیرہ یہ کان خوبہ بمولودہو فلچنہ شوم القیامت بغیر حساب میرا رب اس بچے کو اس کے والدین کو بغیر حساب و کتاب کے جنرل پہ داخل کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور جس نبی کے نام کی برکت کا ہی حال ہے صلی اللہ اس نبی کی عزاج کی برکت کا اندازہ کر لگا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے سینے پہ جو قرآن اترا ہے اس کی برکت کا اندازہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم حدیث آنِ گرامی قدر میں یہ ارزکر رہا تھا امام بخاری رحمت اللہ علیہ امام مسلم نے یہ حدیث نکل کی ہے جس نے رمضان کا ایک روزہ رکھا رب کے رضا کی خاطر ایمان و احتساط کے ساتھ رب کو راضی کرنے کے لئے میرے رب نے اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیا جیسے وہ آج ہی ماں کے پیر سے پینا ہو گیا یہی فدیلت رمضان کی راتوں کو بھی ہے صلی اللہ جس نے رمضان کی راتوں کا قیام کیا نماز ترابی ادا کی اس کی زندگی کے رب نے سارے گناہوں کو معاف کر بھی جائے اس رمضان پہ پر رب نے ایک رات ایسی رکھے ہمیں امید ہے وہ رات آتی ہو صلی اللہ علیہ وسلم رب نے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ صدی کا اس حدیث کی رابی ہے امام بخاری نے اس کو اپنی صحیح میں نقل کیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی انا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے جائیے یہ الفات پڑھ رہا ہوں دیکھئے تو یہ نہ کہہ دیں بھئی ہو گیا ہے کچھ اور انعائشہ تا رضی اللہ انعائشہ تا عربی سمجھلے والا ہے نا کوئی ان کہتے ہیں ان حروف جارہ میں سے ہے یہ اپنے ماں بار اسم کے نیجے زیر دیتا ہے سترہ حروف ہیں جب آجائے نے کسی حرف سے پہلے تو اس کے حرف کے بیچے زیر دیتے ہیں یہ بندہ آن آئشہ تے نہیں پڑھتا آن آئشہ تا پڑھتا ہے آن آئشہ تا کیوں پڑھتا ہے اس لیے میں آئشہ تا پڑھتا ہوں کہ غیر منصرف غیر منصرف کیا ہوتا ہے سنو خیر منصرف ما فیئے اللہ تعالی منتسن او واحدت تقوم مقامہما وحیشیرن عدرن ومصفن وطانیسن امارفت سمجاہم 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 وارفت زائلتان منکانا منکانا قبلہ انفو غیر منصرف ہے منصرف کے نو اس باپ میں سے دو پائے جائیں یا ایک پائے جائیں تو اس کے نیچے زیر آئی نہیں سکتا سمجاہم هاہم اس لیے ہم نے آئشہ تا پڑھا یہ نمی کا گھومنٹ بھی ہوتا ہے نا کبھی کسی میں وہ بھی ٹوٹ جانا چاہیے انعیش شاہتا سوئیے توجہوں سے میں گفت کو آپ کو سناؤں خدا دیستم آپ کو مد آیا آپ کا ایمان نورو نا لا نورو انعیش شاہتا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے میرے آقا نے فرمایا لیلت القبر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو حضرت کی عبائی بن کام سے کسی نے پوچھا حضرت تاک راتیں تو اتنی ہے آخری اکیس ہے تہیس ہے پچیس ہے ستاریس ہے انتیس ہے حضرت عبائی بن کام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان حضرت ایمان مسلم نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ہمارا گمان ہے یہ ستاریس قویل سبال اللہ سبال اللہ آپ نے میرا بیان سن لیا محبت برا سبال اللہ آپ جائیں گے اگر ایک لمحے کے لیے بھی آنکھ لگئیں تو آنکھنا کلام ضرور آئے گا سبال اللہ سبال اللہ اکثر موقع پیسا ہو جاتا ہے سبال اللہ سبال اللہ سرکار کو یاد کرے سرکار سے ملنے آ جاتے سبال اللہ حضرت عائشہ کہتی ہیں آقا ایک آنین نے فرمایا رمضان المبارک کے آخری عشر کی تاکھ راتوں میں لیلت القدر کو تلاش کرو سبال اللہ حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ سرکار کے ایک سعادی ہے ان پر سبال اللہ سبال اللہ یہ احساس آگی ہے جس کے لیے نمی اکرم کہتے ہیں اللہم یادو حادیم مہدیہ سبال اللہ اکثر مرے معاویہ کو ہدایت دینے والا ہدایت یافتہ بنا دے سبال اللہ آپ اپنی آنکھوں سے پڑی یہ شہر ہے یہ کسی کی نوٹ بک سے چھوڑی کر کے نہیں بیان کرتے اللہ اپنی آنکھوں سے پڑ کے اہل سنت کا قیلہ بیان کرتے حضرت عمیر معاویہ کے بارے میں کہتے ہیں جو بندہ حضرت عمیر معاویہ کو سب کو شتم کرے حضرت عمیر معاویہ کے بارے میں برا نظریہ دل میں رکھے باریہ قلب من قلاب الحالیت وہ جہنمی کتوں میں سے کتا ہے اور اسی کو حضرت مجدد الفیزانی نے مکتوبات میں نکل کیا ہے اسی کو امام احمد رضا نے احکام شریعت میں نکل کیا ہے یہی اہل سنت کا نظریہ حضرت عمیر معاویہ حضرت عمیر معاویہ بنت حضرت ابو سفیان ابو سفیان نے اسلام قبول کیا ہے اور جو اسلام قبول کرتا ہے قرآن کے نبی اکرم فرماتے ہیں ان الاسلام یاہدن ما کانا قبلن اسلام انسان کی زندگی کے پچھلے بندرے وہ سارے گناہ متا دے حضرت عمیر معاویہ ابو سفیان کو سرکار نے اسلام اس کا قبول کیا ہے اور وہ صحابی رسول ہیں یہی قرآن منا قلال کا مرتبہ ہے تو اپنی ذات کے حوالے سے دشمنی رکھتے ہیں ساری زندگی مصطفیٰ سے دشمنی کرتے ہیں آخر میں آخر کہہ دیا تیرے مولا کو مان دے ہمی نے کہہ دیا جو میرے مولا کو مانے ہم اس سے راضی ہیں حضرت عمیر حضرت عمیر حضرت عمیر معاویہ بن حضرت مصفیان بن حرم ان سے پوچھا گیا بتاؤ یہ صدائی دی رمضان مبارک کی کہ آخری تاک راتوں کے اندر شب قبر کم آتی حضرت عمیر معاویہ بیٹھے تھے نہ کھڑے ہو کھڑے ہو کے مقابع کی دفت کریں حضرت عمیر معاویہ نے اپنے مقابع کی دفت کریں کہا اللہ کی قسم میں نے پوچھا تھا اپنے نبی مصطفیٰ سے حبیبِ قبریہ سے احمدِ مصطفیٰ سے حمدِ مصطفیٰ سے حلیہِ تحییتِ بسانہ سے میں نے پوچھا تھا سرکار کم ہوگی آقاِ کونین نے فرمایا رہے لیلت القدر دلاز کرتا ہے اِنَّهَا لَيْلَتَ الْقَدْرِ مِنْ سَبْعِ مَحِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ عَمَادْانِ اِنَّهَا لَيْلَتَ الْقَدْرِ قرآن کا کاری سبحانہ حضرتِ عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھ لیا حضرت بتاؤ یہ شبِ قدر کا بات حضرتِ عبی بن قاب کہتے ہیں خدا کی قسم اِنَّهَا لَيْلَتَ الْقَدْرِ مِنْ سَبْعِشْرِينَ سُمَّ خَلَفَ حضرتِ عبی بن قاب نے کہا یہ ریلت القدر جو ہے یہ رمضان المبارک کی ستائیسنی رات ہوتی ہے اتنا کہنے کے بعد اللہ کی قسم اٹھا دی سبحانہ سبحانہ کسی نے حضرتِ عمام آدم ابو عنیفہ سے پوچھ لیا آپ کہتے ہیں جس پر عبی بن قاب قسم اٹھا دے ابو عنیفہ اس کو کیوں نہ مانتے ان حسنیوں سے پتا چلتا ہے نمضان المبارک کی ستائیس کو زیادہ ہوگا یہ حدیث ہے اس کے راوی سرکار کے چچہ دا گھائی عبداللہ بن عباس عمزادِ مصطفیٰ اس امت کے فقیحِ آزم اس امت کے سب سے پہلے مفسر حضرتِ عبداللہ بن عباس ان کو آقا ایک عنہ نے دو مرتبہ سینے سے لگا کے دعا کی بارے جو نبی کے سینے سے ایک مرتبہ لگ جائے اس پر تو دوزر کی آنکھ حرام ہو یہ دو مرتبہ سینے سے لگا جائے آقا نے دونوں مرتبہ سینے سے لگا کے دعا کی اللہمہ علمہ تاویل القرآن رب دل جلال میرے چچہ کے بیٹے عبداللہ بن عباس کو قرآن کی تفصیر کا علم دے دوزر کی مرتبہ سینے سے لگایا سرکار نے دعا کے لئے ہاتھ اتایت کی اللہمہ فکہو فی الدین رب دل جلال میرے چچہ کے بیٹے عبداللہ بن عباس کو دین کا فقی بنا دے پھر میں آپ کی خدمت میں از کروں دلائل النبوکت میں امام ابو نویم نے لکھا ہے حضرت عبداللہ بن عباس کی پدائی سے پہل ان کی ماں توجہ رکھی ہے سرکار کے علمہ کی بانتی سوڑی دلائل النبوکت کا حوالات کرنا امام ابو نویم کی کتاب ہے اس آجز کے پاس ابھی بھی عربی دوان کے اندر موجود ہے دلائل النبوکت میں امام ابو نویم لکھتے ہیں آپ کی ماں نام کیا ہے امال فضل حضرت عباس کی بیوی سرکار کی چچی جان حضرت عم الفضل حضرت عبداللہ بن عباس کی ماں گودر رہی آپ کا ایک عنہ نے فرمایا چچی ٹھہر جا چچی ٹھہر گئی سرکار نے فرمایا جا چچی آمینہ کلال تجھے مبارک دیتا ہے میرا راگ تمہیں خونصورت بیٹا دے گا آپ کی چچی کہتی ہے سرکار تم کہے تو بیٹا دے گا مجھے تو حمل کے کوئی اثار ہی نہیں دکھائی دیتا یہ تو پتہ ہی نہیں حمل بھی ہے کہ سرکار نے فرمایا تجھے ہو یا نہ ہو ہم نے کہہ دی یاد ہو کی رہی حضرت عم الفضل کہتی ہے سرکار کوئی نشانی بھی بتاؤ سرکار نے فرمایا جاؤ نشانی بتاتی وہ بچہ جو پیدا ہوگا اس کی چھاتی چوڑی ہوگی اس کی پیشانی کشادہ ہوگی اس کی ناک نوک کی مانند ہوگی جس طرح تک بار کی نوکت موٹی خونصورت ناک اس کی آنکھیں موٹی موٹی ہوگی اس کے رخصاروں پہ سرخی ہوگی اور اس کا اوپر والا دھاڑ اس طرح شیر کی مانند ہوگا نیچے کا نیچے کا جو حصہ پردیلہ ہوگا چاکو چوڑن سرکار نے فرمایا ایک نشانی اور بھی بتا اس کی گردن کے پیچھے ایک لمبا دھاری دھار تیل ہوگا سرکار قرماتے ہیں نشانیاں پوری ہو جائیں تو لے کے آ جائیں اگر نہ پوری ہو تو کہنا محمد نے ایسے ہی کہہ دیا آپ پیچتی حضرت عمال کہتے ہیں حضرت عمال فضل کہتی ہیں میں چلی گئی وقت گدرتا رہا اپنا وقت پورا ہونے کے بعد میں توجہ بھی یہ رکھا ہے آپ کی جو چلیان کہتی ہیں کہ وقت پورا ہوگا پیچا پیدا ہو فرماتی ہیں میں نے بچہ دیکھتا پہلی نشانی اس کی چھاپی بڑی چھوڑا دوسری نشانی اس کی پہشانی بڑی چھوڑا تیسری نشانی اس کی ناک تلار کی نوٹ کی مانند ہے کہتی ہیں چوتھی نشانی اس کی آنکھیں موٹی موٹی کہتی ہیں پانچ میری نشانی اس کا دار نیچے کا جو ہے وہ بڑا پھرتیل ہے کہتے ہیں میں نے کہا کہ آخری نشانی بھی دیکھ لوں کہتی ہیں میں نے لپک کے دیکھتا دردن کے عمر لمبہ داری دارتے لے کہتی ہیں میں فوراں اٹھیں اس بچے کو لے کے سرکار کی بارگاہ میں آنا کہتے ہیں سرکار میں اپنے املی لگا وہی املی جو حسن کے موں میں لگتا ہے میں نے انگلی جو حسین کے موں میں لگتا ہے آقا ایک انہیں نے اپنا لوابِ دہن نکاما حدیث حد کر رہا ہوں تعانی نہیں سنا رہا حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس کی ماں کہتی ہے سرکار میں اپنے موں میں لوابِ دہن نکاما نکام کے میرے بیٹے کے موں میں رکھ دیا اور فرمایا جا چچی آج کے بعد تو امہ عبداللہ ہے اس بچے کا نام میں عبداللہ رکھتا کہتی ہیں میں لے جانے لگی تو میں ٹھیر گئی سرکار اور بھی کچھ دے دو آقا ایک انہیں نے فرمایا اے دہن نکاما چچی لے جا اس بچے کو یہ بادشاہوں کا باپ بننے والا ہے ابھی چھوٹا بچہ حضرت عبداللہ بنے باپ سرکار کہتے ہیں لے جا اس کو یہ بچہ بادشاہوں کا باپ بننے والا ہے حضرت عمد فضل قیدی میں نے پہلے فرمایا تھا بچہ پیدا ہو گیا قیدی میں خوشی کے ساتھ جا کے حضرت عباس کو سرانے لگی حضرت عباس سے کہا کہ اس طرح کا ہے سرکار نے آپ نے فرمایا تھا مطلب مجھے بھی لے جائے سرکار کی بارگاہ میں آیا کیا سرکار کیا انام دیا ہے میرے بچے کو میں بھی جو سنوں سرکار نے فرمایا چچی بار بار کیا پوچھتا ہے میں نے کیا جو دیا یہ بادشاہوں کا باپ بننے والا اطلاع کا خدا کی قسم تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھو حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ کے بیٹوں نے ساڑھے چھے سو پرس تک حکومت کی ہے اسلام سے باپ بننے والا اگر چاہے تو مان کے بیٹ کی بات نہیں ہونا سکتا ہے اگر چاہے تو ساڑھے چھے سو پرس کے بات کی بات نہیں ہے برہے تکبیر برہے رسالہ نعرہ حیدری حیدری اس حدیث کے راہی حضرت عبداللہ بن عباس اور لکھنے والا کون ہے اگرات بجو کی دیئے جس کا نام میں لینے لگا ہوں لکھنے والا ہے تو ہمارا ایمان دادا ہوگا ہے سیید اللہ سیاء خرد اللہ فرام قطب اللکتا مرجع اللہ اطا طاف الفساد طاف البلات حقوب سبحانی قطب ربانی شاہباد الامکانی قوس سمدانی عرف حقانی اب بھی کہتے ہیں نا دوسرمانی اللہ یاد قوس سے آدم عبدالقادر جیلانی نے اس کو اپنی کتاب میں نکل کیا ہے وہ عبدالقادر جیلانی جس کو نام کو سن کر بڑے بڑے شادوروں کا پتہ پانی ہوتا ہے اور جس میں سامنے بڑے بڑے بلیوں کی گردنیں جھک جاتی ہیں بڑے جس کے نام کے وضیفے کر کے بڑے رکھنا جس کے نام کے وضیفے کر کے سلطان پاہو جیسا ولی کامل ہو جاتا ہے کسی کی شام میں سلطان پاہو لکھتا ہے اے تان میرا پرزے پرزے جو دردیدیاں لیرہ ہوں اینا لیرہ دیگل کفنی پاک اے لرسان سنگ فقیرہ ہوں اقداد شہر دے میں ٹکڑے منگ سا ارسان میرہ میرہ ہوں سلطان پاہو اے تکبیر سلطان پاہو سلطان پاہو سلطان پاہو سلطان پاہو ماشاءاللہ اے تان میرا چشمہ ہوئے میں مرشد ایک نارا جاؤں میں لون دے مڈ لک لک چشمہ میں ایک کھولاں میں ایک کھولاں میں ایک کھجا ہوں اتنا نکھیاں صبرنا ہوئے میں ہور کی دے والا پچا ہوں سلطان پاہو سلطان پاہو سلطان پاہو سلطان پاہو سلطان پاہو جس کا نام سلطان پاہو 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 حضرت عمیر علمہ امیر بن خطاب نے کہا عبداللہ بن عباس آگئے بھی بولو کہتے میں نے عجبیہ سرکار اللہ تعاق کو پسند کرتا ہے آنک میں سب سے زیادہ جیسا دک کو پسند کرتا ہے وہ ساتھ کا حدد ہے کہتے ہیں انہوں نے فرمایا دلیل کیا ہے حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے عجبہ سرکار دلیل یہ ہے رب نے آسمان بنائے ساتھ رب نے آسمان بنائے زمینیں بنائیں رب دل جلال نے ہفتے کے دن منائے رب دل جلال نے سورت فاتح کی آیتیں رکھی رب دل جلال نے حامیم سے جو صورتیں شروعاتی ہیں وہ بھی رکھی کہاتے قرآن بیٹے پوچھ لیتی ہیں حامیم سے جو صورتیں شروعاتی ہیں ان کی تعداد دی خانہ کعبہ کے دواف کے سلسلے دی صفہ امروہ کی صحیح کے سلسلے دی بولتے جاتے کہتے ہیں بندہ جب سجدہ کرتا ہے زمین پر اس کے آدائے سجدہ بھی رب دل جلال نے بندے کے لیے ساتھ ساتھ چیزے رکھی حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں عبداللہ بن عباس ابھی میں مطمئن نہیں ہوا اور بھی بیان کرتے ہیں کہتے ہیں میں نے عرض کیا سرکار یہ بھی سنیے رب دل جلال نے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کا جو بادشاہ تھا اس کو جو خواب کے اندر گھائیں دکھائیں ان کی تعداد بھی جو بالیاں دکھائیں ان کی تعداد بھی کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس میں نے عرض کیا سرکار رب نے جو نصب کے رشتے حرام کیا ان کی تعداد بھی حضرت عمر چون کے کہتے ہیں عبداللہ بن عباس تُو نے یہ کہا تھا کہتے ہیں میں نے عرض کیا سرکار رب نے جو نصب کے ساتھ رشتے حرام کیا ان کی تعداد بھی ساتھ حضرت عمر کہتے ہیں پڑھ کے سنا حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے پڑھنا شروع کیا امہاتکم واباناتکم اخواتکم کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس میں نے ارض کیا سرکار رب نے جو سسرالی رشتے حرام کیے اب مذاق نہیں کرنا مجھ کو شاید کوئی یہ سمجھے میں حدیث ہونا رہا ہوں حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں عمر بن خطاب کے سامنے یہ تقریر کر رہا تھا کہتے ہیں میں نے جب یہ کہا سسرالی رشتے ساتھ حرام کیے جو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں اور بھی بیان کر کہتے ہیں میں نے ارض کیا رب عبدالدلاللہ زمین سے جو بندے کی گزاء کے لیے مجموعے کے دور پر گزائیں تیار کی ہیں ان کی تعداد بھی حضرت عمر کہتے ہیں بھئی ہم نے عورتوں پڑی ہیں یہ ہمیں سمجھنے پاک حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے پڑھنا شروع بھیا سوال اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لیلت القدر خیرم میں نال سے چہرم تین عبداللہ بن عباس کہتے سرکار اس قلمے کے حرف بنتے ہیں نو آیا ہے تین مرتبہ جرا صرف دیجئے نو کو تین سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے سرکار بھی بات مکمل نہیں ہوئی علم قدر کو اس نوجوان کہتے مجھے پڑھایا علی نے حضرت عبداللہ بن عباس کہتے یہ علم مجھے علی نے پڑھایا جو پڑھایا حضرت عبداللہ بن عباس کہتے سرکار براہ چہلیے آپ کہتے ہیں آپ کیا کہتا ہے وہ کہتے ہیں جناب درہ کلمیں گرئیے گرنے شروع انہا انزلنا ہو فی لیلت القدر وما ادراکا ما لیلت القدر کہتے گنتے گئے گنتے گئے میں نے کہا کدنے ہوئے کہتے تیس ہو گئے کہتے اب اللہ بن عباس فرکار کر دوبارہ گرئی جب گرنے شروع ہوئے تو چلتے رہے لیلت القدر خریم میں نم سے چاہا تنزل منائیتا وردو فیہا بے اذنے رب ہم من کل عامل سلامن اللہ ہو گئے چھپیس آگے آگیا کونسی رات ہے یا سلام اللہ بیا حد تامت لائل فائد سلام اللہ کہتے ہیں کہ کوئی کلمہ کتنا ہے کین آگیا تو سدائش بہت ہوا سلام اللہ بن عباسنے کا خدا کی قسم شبے قدر ہوتی ہی سدائش وہ جو کون حضرت امیر مامیہ نے کہہ دیا وہ جو بئی برکاب نے کہہ دیا وہ جو حضرت امام آدم ابو حنیفہ نے کہہ دیا وہ کہتا ہے کہ ستائی کو ہنگ کوئی سرکار سلکار کے علم سرطان کرتے سرکار کے علم برطان کر کے کہے سرکار کو پہلے علم غیب دیا گیا تھا اور لیلت القدر کا علم دیا گیا تھا بعد میں رب نے واپس لے لی ہے حضرت عباد بن سامت کے حوالے سے یہ روایت نہیں مزہور ہے امدہ تلکاری کے اندر علامہ بدردی نینی نے بھی لکھا فضل باری میں علامہ ابن حضرت اسکلانی نے بھی لکھا حضرت عوجو ہے کہ نہیں ہے سبان اللہ سبان اللہ اللہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ حتانہ نو کا فرمان یہ ہاں بھی سن لی حضرت عبداللہ بن عباس نے تو ستائیس پہ قسم اٹھا دی عباس رکاب نے بھی ستائیس پہ قسم اٹھا دی امام آدم ابو عریفہ نے بھی قسم اٹھا دی حضرت عمیر ماریہ نے بھی قسم اٹھا دی اور ہمارے عبداللہ بن عانی نے بھی قسم اٹھا دی صاحبِ عبریز اللہ ما عبدالدی دبا ان کے شگردِ ارشد جامعہ نظامیہ پغداد کے شیخ الحدیث سبان اللہ اپنے زمانے کی سب سے بڑی اسلامی یونیورسٹی کا باعث چانسلہ جسولی رسی کے اندر حضرتِ شیخ سعیدی شرعبی پڑھتے رہے سبان اللہ علیہ اللہ وی کمالہی کشفت و جامعہ جمالہی حاصلت جمعی و خسالہی سلو علیہ و حالہی جس ربائی کا لکھنے والا حضرتِ شیخ سعیدی بھی اسی مدرسے سے پڑھا حضرتِ اللہ وآدو رحمان جامعی بھی اسی مدرسے میں پڑھا پھر اس میں بھی پڑھاتے رہے حضرتِ اللہ وآدو رحمان جامعی بھی اس کا باعث چانسلہ نام ہے احمد بن مبارک سلجمہ کہتے ہیں میں حدیث پڑھاتا رہا پورے اکیس پرس تک میں نے حدیث پڑھا اکیس پرس حدیث پڑھانے کے بعد میں نے دیکھا میرے دل کی دنیا نہیں بدلتی کہتے ہیں میرے دل پر پتھر لگ گیا کہتے ہیں میرے دل پر ریکت تاریخ ہوتی بڑا پریشان ہوا کسی بندے نے کہا بھئی تو کتابیں تو بڑی پڑھتا ہے کبھی کسی ایسے بندے سبھی ملا جو کتاب والے سے تعلق رہے ہیں کہتے ہیں میں نے کہا بھئی بتاؤ کس کے پاس جاؤ بتانے والے نے کہا بھئی وہاں فلان جگہ پہ بغداد کے کونے پر ایک مدرک رہتا ہے جو پڑھا نہیں کسی مدرسے سے اس کے دروازے پہ جا کہتے ہیں میں حاضر ہوا چاکہ میں نے کہا کہ پیل صاحب ہیں سبیلہ چاہیے آج کلکہ پیر ہوتی طرح نہیں وہ پیر جو راکو کی خبر دے وہ پیر نہیں جو خانی جھوٹے تبیری لے کے لوگوں کو لوٹے لے جاتا وہ نہیں سچے کی بادری میں کھڑ رہا میں جھوٹے ہی بات کر رہا وہ فیدہ کی پسنے اہل سنت کے یہ پیر نہیں اہل سنت کا پیر ہے داتا علیہ جو ہے اہل سنت کا پیر ہے خاضہ مہین الدین اہل سنت کا پیر ہے خاضہ نظام الدین اہل سنت کا پیر ہے فرید الدین گنج شکر سنت کا پیر اب اختیار کاکی ماخور پیٹ کے دلکھنا ہے اللہ رسالہ یا رسالہ حفیدہ نے قرآنی قدر سنیے کہتے میں حاضر ہوا میں نے ارز کیا پر خود سنیے پیر کیسا ہے کہتے میں ارز کیا سرکار دو سوال پوچھنا چاہا انہوں نے کہا بے پوچھ لے کہتے جناب ایک سوال یہ ہے حضرہ سنیے کہتے سرکار ایک سوال ہے انہوں نے فرمایا کہتے ہیں ہی دو حدیثیں ہیں میں سمجھنا چاہتے ہیں ایک محدث اکیس برس حدیثیں پڑھانے کے بعد ایک بوڑے بابے سے حدیث سمجھنا چاہتا ہے حضرات دوجہ کیلئے ہیں کہتے ہیں میں کہا میں نے کہا جناب دو حدیثیں میں یہ مقمل کر کے اپنی گفتہ کو چھوڑ گئے کہتے ہیں میں حاضر ہوا میں نے ارز کیا سرکار دو حدیثیں سمجھنا چاہتا ہوں بوڑا بابا لیٹا ہوا تھا اٹھ کے بیٹھ گیا کہتا ہے پوچھ بھئی کیا پوچھتا ہے کہتے ہیں میں نے کہا سرکار بخاری شریف میں ایک حدیث آتی ہے وہ حدیث یہ ہے کہ ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھانے کے بعد آکا ایک منہ مسجد نبطی میں بیٹھ گئے سرکار بیٹھے نمازیوں کی طرف جہرہ کر لیا سرکار کا ایک شہابی آیا اس نے کہا سرکار میں نے آج رات خان دیکھا سرکار نے فرما بھئی کیا دیکھا ہے وہ کہتا ہے میں نے دیکھا ہے کہ پورا آسمان جو ہے اس کے اوپر کالا سیاہ بادل چھاہے اور اس بادل کے ایک کونے سے گھی کے کترے نچڑ نچڑ کر دمیر پہ گر رہے ہیں سرکار اس پہ گر گر کر اس کو سراب ہوئی یہ حدیث ہے دوسرے کونے سے شیعہ اتراتا ہے سرکار کے کترے نچڑ نچڑ کے دمیر پہ گرتے اس نے کہا سرکار تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ آسمانوں سے ایک دمیر اتری وہ زمین تک آگئی سب سے پہلے شخص آپ ہیں جس نے آپ نے زنجیر کو پکڑا نبی اپنی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کہتا ہے آپ پکڑ کر اس کے اوپر سے گئے کہتا ہے اس کے بعد مجھے نہیں پتا ایک اور بندہ آیا اس نے نہیں پکڑا زنجیر کے سارے آسمانوں پہ چڑھ گیا دوسرا بندہ آیا وہ بھی چڑھ گیا کہتا ہے تیسرا بندہ آیا جب وہ زمین سے لے کر آسمان کے درمیان پہنچا نصف طریق آدھا راستہ تہ کیا زنجیر کوٹ گئے وہ دڑان سے زنین پہ آگیا تھوڑی دیر پر گرا رہا اور پھر اس نے اپنے کپڑے ساف کیے پھر زنجیر کان ہوا پھر وہ پکڑ کر اوپر چڑھ گئے وہ صحابی کہتا ہے سرکار میں یہ پرشنے آیا ہوں یہ خواب کیا ہے اس کی تعدیر کیا سبحان اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اپنے لبوں کو جنبش نہیں دی ابھی کلِ قدس کی پتھیوں کو حرکت نہیں ہوئی ابھی زحمتوں کے پھول نہیں برسے ابھی دل کا پشر فتح کر لینے والی آواز فضا میں نہیں گوزی سرکار کا یارِ گار پروانہِ چراغِ مستثم چارِ غارِ مصطفی چارِ مزارِ مصطفی عراض شناسہِ نبو پت انبائے جود و سخا ارکدِ محر و وفا ارکرِ سدھ کو سفا ارکرِ تسلیم و رضا حضرتِ عبوبہ کا سندیگ کھڑا ہو گیا سبا اللہ علی سے تو پوچھو حضرتِ علی شیرِ خدا سے پوچھو حضرتِ علی شیرِ خدا کہتے ہیں اللہ کی قصر آقاِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے اندر سب سے بہتر اگر کوئی شخص ہو سکتا ہے تو اس کا نام عبوبہ کا سندیگ حضرتِ علی شیرِ خدا کا یہ فرمان نحج البلالہ کے اندر موجود ہے پڑھ لو جب کسی نے حضرتِ علی شیرِ خدا کیسے ان کے دور خلافت میں پوچھا کچھ بیان عبوبہ کر کے بارے میں بھی سنا دو حضرتِ علی شیرِ خدا نے کہا مجھ سے کیا پوچھتا ہے کہ اس کو رب صندیق ہے اس کو مصطفی صندیق ہے اس کو رب کا قرآن صندیق ہے اس کو رب کا فریضہ جبرین صندیق ہے حضرتِ علی شیرِ خدا سے کسی نے پوچھا بتاو عبوبہ کر صندیق ہے حضرت علیہ نے خدا بیٹھے تھے کھڑے ہو گئے چہرہ کابی کی طرف کہتے ہیں میں تمہیں وہ بات نہیں سناتا کہ تمہاراں سمجھے حضرت علیہ کہتے ہیں خدا کی قسم مجھے نبی نے علیہ دا بلایا تھا علیہ دا بلا کے کمرے میں بٹھا کے سرکار نے یا میں تھا یا میرا آقا تھا سرکار نے بلا کے فرمایا علیہ سن میں نے تیرے متعلق دین مرتبہ رب سے گزارش کی تھی دین مرتبہ سن لو سن لو علیہ کا لالی ہے مرتبہ علیہ کہتے ہیں مجھے سرکار نے قربان جائے اس سے بھی کچھ اچھا ہے حسن و حسین کا بابا اقنیان کے سرکتات ادار حلطا براد کل کفا آود کا سمندر اداعات کا غزن فرم اللہ علیہ مشکن کشا شعر خدا باب مدینہ طمیرم آتے خیبر مرتبہ علیہ کہتے ہیں مجھے سرکار نے فرمایا علی میں نے تیرے متعلق تین مرتبہ رب سے پوچھا مولا اجازت دے مسلح میں علی کو کھڑا کروں علی میران کرتا ہے آقا اے کونین نے فرمایا جب میں نے تین مرتبہ پوچھا تینوں مرتبہ رب نے فرمایا نہیں مصطفیٰ یہ حق قبو بکر کے سلاح خدا کی قسم امام بخالی رحمت اللہ علیہ نکل کرتے ہیں آقا ایک اونین سے پوچھا گیا آقا بتاؤ ابو بکر کو صلافت کیسے دی ابو بکر کو امامت کے مسلحے پہ کیسے کھلا کیا آقا ایک اونین نے فرما واللہ ہے لا 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 یاب اللہ والمومنون الا ابا بکرین اللہ کی قسم ابو بکر کے سوا ابو بکر کی امامت کے بغیر نہ میرا رب راضی ہوتا تھا میں نے ابو بکر رب کے حکم سے کرا کیا ہے حدیث آنے گرامی قدر جتنا بیان کرتا جاؤں باپ پڑتی جائیں سوالاللہ آشاءاللہ آقا ایک اونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو دنا ایمان و ابی بکرین ما ایمان اہل اللہ لرود جہا بہن سنی آدیث آقا ایک اونین نے فرماتے ہیں اگر میری عمد کے سارے افراد کا ایمان ترادو کے ایک پلے میں رکھ دو ابو بکر کا ایمان ترادو کے ایک پلے میں رکھ دو اس کا میزان کرو واللذی نصو محمد بیدہی درود جہا بہن والدات کی جسم اس کے قبد قدرت میں محمد کی جان ہے میرے عمد بکر کا ایمان میری عمد کے سارے افراد دعا بھائی رسال یا رسول اللہ یا تحقیق یا تحقیق یا تحقیق حضرت علی سے یہ کہتے ہیں خیلوہات اے امہ بعد نبی یہاں ابو بکر حدیث آنے کے رامی قدر سرکار سے اس نے خواب پوچھا آپ کہیں کونہ نبی بولے نے ابو بکر اٹھ کے کھڑے ہوئے کہتے ہیں سرکار یہ حدیث ہے ساری کہتے ہیں سرکار مجھے اجازت نے میں نہ بیان کروں اس خواب کی تابی ارے استاذ کتنا راضی ہوتا ہے جب شگرد اس مقام پہ پہنچتے ہیں ارے سرکار مسکرہ پڑھے فرمایا ابو بکر میں انتظار کرتا ہوں دو میں اس سے مراد جینہ اسلام ہے کہتے ہیں آقا وہ جو گھی کے کترے اترتے ہیں وہ رب کی توہیر کے فیود و برکاتہ کہتے ہیں سرکار یہ جو شہد اترتا ہے نا زمین پر کہتے ہیں یہ جو شہد اترتا ہے نا یہ آپ کی رسالت کے فیود و برکاتہ میٹھا بھی ہے دعاوت بھی رکھتا ہے عدرت ابو بکر صندوق نے تعبیر بیان کی امام مخالی یہاں پہ آگے خموش ہو کہتے ہیں اتنی بیان کرنے کے بعد ابو بکر آگے بڑھ کہتے ہیں سرکار میں نے صحیح بیان کیے آقا یہ کونین کے گلِ قدس کی پتیوں کو حرکت ہو سرکار نے فرمایا ابو بکر خواب کی تبیر بیان کرنے میں تجھ سے تھوڑی سی خطا ہو گئی اللہ اکبر اللہ اور تھوڑی سی تُو نے صحیح بیان کر سواللہ جو صحیح تھی وہ امام مخالی نے بیان کر دیئے جو صحیح نہیں تھی وہ امام مخالی بیان ہی نہیں کر سکتے وہ کہتے ہیں احمد بن مبارک شلجماسی یاد ہے نا وہ کہتے ہیں میں نے پین صاحب سے پوچھا جناب بتائیے اس کی تبیر جائے سواللہ کہتے ہیں اچھے یہ بات ہے ٹھہر جا کہتے ہیں لٹے جوٹ کے بیٹھ کے کہتے ہیں ابو پوچھ کہتے ہیں میں بولتا جاتا چا وہ خواب کی تبیر بیان کرتے جاتا اللہ اکبر اللہ کہتے ہیں اب میں تمہیں کیا بتاؤں میں نے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے احمد بن مبارک شلجماسی کہتا ہے اکیس پر جامعہ نظامیہ کا شیخ العدیس کہتے ہیں میں نے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے سینکڑوں کتابیں پڑی میں ہزار مسابسہ کے دروازے پہ حاضر ہوا کہتے ہیں خدا کی قسم مجھے کسی نے نہ سمجھایا اس مسئلے کی تبیر کی اس خواب کی تبیر کیا ہے کہتے ہیں وہ بابا جو بولتا تھا اس سے میرا سینہ پیگنگا جاتا تھا میرے سینے پر رکتاری ہو جاتی تھی کہتے ہیں مجھے سمجھ رائی دمیر آسمان کے کلابے بلا گیا کہتے ہیں اتنی باتیں کر گیا خدا کی قسم میں نے تمہیں سمجھا سکتا میں صرف سمجھ ہوں اب میرے پاس افاد نہیں Handy کرتے ہیں کہتے ہیں جب وہ بیان کر چکے تو میں نے ان سے پوچھا حضرت اب آپ نے جو بیان کیا یہ صحیح ہے مولوی سے کہتے ہیں جو آپ نے بیان کیا وہ صحیح انہوں نے کہا ہاں صحیح کہتے ہیں ابو وکر نہیں صحیح بیان کر سکتا آپ کون ہوتے ہیں صحیح بیان کر theme کہتے ہیں ان کے چہرے پہ مسکر آب مقسم دی ہے ہی بابا مبارک سلج مبارک سلجیو نقش بندی ہے جو بابا آپ ہی نقش بندی ہیں عدید آنِ قرآمی قدر اگری شریف میں ہم نے بڑی تقریف جو عثمان ہم نے منایا ادھر جاتا ہے نقش بندی ہے ہم آپ کے پتری صاحب راضی ہوئے سوال اللہ حقین جائے عدید آنِ قرآمی قدر میں ید کر رہا تھا وہ بوڑا بابا کہتا ہے ان کو اس نے موچا حمد بن مبارس علیہ وسلم میں آپ نے کیسے صحیح بیانت کر لی کہتے ہیں موڑے بابے کے جہرے میں مسکر آنا بھی کہتے ہیں بڑا اچھا سوال کیا تھا کہتے ہیں میں نے کہاں جواب دو کہتے ہیں ابو بکر کو اس خواب کی تابیر آتی تھی آتی تھی اگر کوئی بندہ ان کے دور خلافت میں پوچھتا تو جیسی کوئی بیان کر سکتے کائنات کا کوئی بندہ نہ کر سکتے اب رہ گئی یہ بات کہ اس وقت کیوں خطا کی کہتے ہیں یہ ابو بکر کا حوصلہ ہے جو مصطفیٰ کی موجودگی میں کہتے ہیں سرکار جب موجود ہوتے تھے لوگوں کا علم تب جاتا آئے انہوں کو تو یاد ہی کچھ نہیں رہتا کہ ابو بکر ہے جو اتنا بھی صحیح بیان کرتا کہتے ہیں میں کیسے صحیح بیان کرتا ہوں سونا بڑے بابے کی بات کہتے ہیں میں خود نہیں کرتا یہ دیکھ میرے سنانے آمینہ کا لان کھڑا ہے میں ان سے پوچھتا ہوں تجھے بتاتا جاتا ہے کہتے ہیں پہلا سوال میں نے یہ کیا اب دوسرا سوال کہتے ہیں میں نے دوسرا سوال کیا حضرت دوسرا سوال یہ لوگوں کا گمان یہ کہ نبی اکرم کو پہلے شب قدر کی تائین کا علم دیا گیا تھا لیلت القدر کا بتایا گیا تھا پھر وہ علم لے دیا گیا سرکار کو نہیں پتا یہ امام خاری کی حدیث دیئے کہتے ہیں میں نے کہا آپ بتائیے آپ کا کیا نظری ہے کہتے ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے اٹھ کے بیٹھ گئے کہتے ہیں میں یہ بتا میرا جسم دیکھتا ہے کہتے ہیں میں ڈس کی حضرت دیکھتا ہوں انہوں نے فرمایا ہے سن میرا جسم کتنی چیزوں سے اب عادت ہے کہتے ہیں میں نے کہا دو سے کہتے ہیں کون کون سی کہتے ہیں میں نے کہا ایک جسم ہے ایک روatos وہ کہتے ہیں جب روStar جسم سے نکل جائے جسم فیسی کام کا لہتا ہے کہتے ہیں میں نے کہا نہیں جسم دیکھ ہو گیا مر گیا جسم اس کی وہ کہتے ہیں جب میری روаСaine جسم سے نکل جائے آپنی طرف احشارہ جاتے ہیں کہتے ہیں میری روح نکل جائے میرے جسم سے میری لاز کو اٹھا کے پھینک دیا جائے سہرہ میں جنگل میں اب جنگل کے درندے آ جائیں فضا کے چینے کوئے آ کر میرے جسم کو نوچ نوچ کر کھا جائے میرے جسم ہڈیوں کا دھانچہ رہ جائے اب اس کے اوپر گوش کا ایک ذرہ بھی باقی نہ رہے میرے جسم پر ایک سال گدرے دو سال گدرے پچاس سال گدرے سو سال گدرے ڈیڑھ سو سال گدرے دو سو سال گدرے ڈیڑھ سو سال گدرے تین سو سال گدرے سالے تین سو پرس کا زمانہ میرے اوپر گدر جائے میرے جسم کی ہڈیوں کا گدہ ختم ہو جائے وہ ریضہ ریضہ ہو کر بینے کے قریب آ جائیں اس وقت میری لاز کے سرانے میں کوئی کھڑا ہو پوچھے اب بتا اللہ مابدالعزیز تباق بتا لیلت القدر کم ہوگی کہتے خدا کی قسم اس رب بن جنان کی عزت کی قسم جس کا میں کلمہ پڑھ کے عبادت کرتا ہوں اس وقت میں بتاؤں گا لیلت القدر سلا مہینے کی سلا رات کی سلا رات کی کہتے ہیں میرے علم کا یہ حال ہے دعا بنا کے لانتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ درانے اُس طرح مثلہ تھوڑا وقت زیادہ لگ گیا ہے جو میرے اصل ملوں تھا اُدھر ہی رہ گیا ہے ما فی جانو انچانا کبھی بیان کرتے ہیں آخر دعوی الحمدلہ ماشاء اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ